ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی گفت کرتا ہوں نولیج گرو جی پر جیسا کہ آپ سبھی تھم نیل دیکھ رہے ہوئے ہریانہ پولیس میل اینڈ فیمیل کونسٹیبل کی جو کل 29 تاریخ ہو ہائی کورٹ کے اندر تاریخ تھی اس میں بھائی کیا کچھ اپ ڈیٹ رہی ہے آج نیوز بیپر کے اندر نیوز آئی ہے آچھا سی نے بھائیو نہیں لگایا وہ فورمولا جو انہوں نے بتایا تھا کیا برتی رد ہو سکتی ہے یا رجلٹ ریوائز ہوگا آچھا سی کب تک ایسا بہشے سے کھیلے گی بھائی ٹھیک ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور چینل بگراپے لیوارہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹفیکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ ہے بھئی چینل سات ازار محلہ پر اس کونسٹیبل کو نکتی پتر دینے پر روک برقرار تو سترہ تاریخ آ کے دے دی گئی ہے بھی یہ ویڈیو پہلے ہی بنا دی تھی تو سکروار کو جو سنوائی ہوئی بھی تو کوٹ دوارہ جو مانگی گئی جانکاری تھی وہ ہریانہ کرمچاری چینل آئے کی طرف سے پیس نہیں کی گئی اب کوٹ سب سے پہلے یہ ہے دیکھے گا کہ برتی میں نورملائیزیسن پرسنٹائل جیسا میتھڈ اپنانا کیا اوچیت ہے امیدواروں کو کس سٹیج پر اس بات کی جانکاری دی گئی ہے میتھڈ کس طرح لاغو کیا گیا ہے اور کیا وہ ہے صحیح تھا اس پر بھئی آچی پیکس کے جو وکیل اجسویر مور نے کوٹرے کو بتایا کہ پروس کونسٹیبل برتی میں امیدواروں کو بعد میں بتایا گیا کہ نورملائیزیسن پرسنٹائل میتھڈ اپنایا جائے گا لیکن بعد میں یہ ہے میتھڈ ریجیٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے پھر انہوں نے پرسنٹائل کی بات کیلئی وہ ریجیٹ کر دیا بھائی اس کے بعد میں ہم یہ لگائیں گے وہ لگائیں یعنی جو انہوں نے بتایا نا وہ انہوں نے نہیں لگائے اس میں ہی چینج آگے کر دیا اور الگ میتھڈ لگا گیا جلد تیار کر دیا اور میلہ کونسٹیبل برتی میں بھی یہی جو معاملہ ہے اور کونسا میتھڈ بنانے کے لئے اپنا آیا جائے کوٹ نے نیوکتی پتر جاری کرنے سے روک لگا دی ہے اور برقرار ہے اور کوٹ نے کہا تھا بھی دس امیدواروں کے جو رینڈم ہیں آپ کو سنکوینس کے ادار پر ریجیٹ ہاں وہ تیار کر کے کوٹ کو دینا ہے لیکن اچھا سیسی نے یہ سا نہیں کیا اور کوٹ نے آدھے اس دیدیا بھی رینڈا پولیس جو برتی ہے نورملائی پرسنٹائل میتھڈ دیوانی میتھڈ ہے کہ میٹھ سوچی بنانے کی سنوکتی دینے ہوئی اچھا سنوئی کرتے ہوئے کہا تو یعنی ایک بات بھی دیکھو اس میں میں بتانا چاہتا ہوں جو سیلیکٹیڈ ہے اور نہ انسیلیکٹیڈ ہے دونوں کے لئے ایک اپورٹنٹ بات رہے گی سیلیکشن ہواڑے ہیں وہ تو بھی یہ چاہتے بھی ہمیں جلدی سے جلدی دے دی جائے اور جن کا سیلیکشن نہیں ہوا بھئی ان کو یہ ہے بھئی کچھ نہ کچھ اس میں گڑ بڑھ ہے ٹھیک ہے تو اگر جو سیلیکٹیڈ ہے بھئی ان کو بھی تو یہ بات تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے اس میں زیادہ بھئی وہ بات ہے نا سبھی سمجھ دار آج کے ٹائم میں اچھا سسی ہے بھئی لیٹ کیوں کر رہی اس کے پیچھے قرن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو مین ان کے پاس ڈاٹا تو تھا ہی تو اس کو تو ان کو ڈاٹا دینا تھا ڈاریک ٹھیک ہے اور پندرہ دن ان کو ٹائم دیا گیا پندرہ دن میں اگر یہ ڈاٹا تیار نہیں کر پائے تو بھئی آگے پندرہ دن میں اور ڈاٹا کیسے تیار کریں گے یہ آپ سبھی سوچنے کی بات ہے اچھا سسی نے کہیں نہیں کہیں اس میں کچھ گڑ بڑی کری ہے اس لیے اچھا سسی پیچھے کھینچ رہی ہے بھئی ڈاٹا دینے کے لیے ڈائریکٹ بات تو ہے یہ بھئی باقی آپ اپنے اپنی مرجی سے جو بھی سوچو بھی وہ تو آپ کو اگلی ریٹ میں پتہ چل جائے گا بھئی کیا مودہ ہے اتنا جلدی یہ معاملہ نہیں بڑھنے والا نہیں ہے اس کو بھئی اچھا سسی اور لمبا کھینچنے کی کوشش میں ہے کیونکہ یہ جو بڑھتی ہے یہ آگے جا کر پوری کی جائے گی اور ہو سکتا ہے اب اس میں اگر کچھ ڈیفیکٹ ہے تو آپ کا ریجلٹہ سو پرسینٹ ہے ریوائز ہوگا اور اس میں جو لیسٹ میں ہے وہ اس میں کچھ بدلہ بھی آپ کے کیے جائیں گے بھئی باقی دیکھتے ہیں کوٹ کیا فیصلہ دیتا بھی اگر صحیح ہے تو تو اچھی بات ابھی ان کی جو انگ ہے وہ ہو جائے گی اگر غلط ہے تو بھئی ریجلٹ ریوائز آپ کا ضرور ہے اس میں کیا جائے گا تو یہ بھئی ایک نیوز تھی ایک یہاں پر یہ بھی نیوز آپ کی جب تک بھئی یہ مانگی جانکاری نہیں دے دیتے تب تک کوٹ آگے فیصلہ نہیں دے گا کیونکہ کوٹ اس میں سے چیک کرے گا بھی کیا یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ریجلٹ کا اس پر آگے جو فیصلہ دیا جائے گا اور پھلال جو نکتی پر ہے وہ بھی روک ہے لگائی گی ہے تو یہ ایک انپورمیشن تھی جو آپ سبھی کے ساتھ ہے شیئر کرنی تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد